پرائیویسی خدشات پر سارفین کو مطمئن کرنے کے لیے وارس ایپ کی ایک اور نئی وضاحت جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وارس ایپ کی پرائیویسی کے حوالے سے پرائیویسی میں تبدیلیوں کی وجہ سے سارفین تیزی سے وارس ایپ کا استعمال چھوڑ رہے ہیں اور ایسے ہی سارفین کے تحفظات کو دور کرنے اور انہیں روکنے کے لیے وارس ایپ کی کوششیں جاری ہیں وارس ایپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب سارفین سے براہ راست ایپ میں موجود اسٹیٹس فیچر کے ذریعے رابطے میں رہے گا اسی سلسلے میں اب سارفین کی اسٹیٹس آپشن میں سرفہرست وارس ایپ کی جانب سے چار اسٹیٹس اپ ٹو ڈیٹ کیے گئے ہیں پہلے اسٹیٹس کے مطابق وارس ایپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ سارفین کو اسٹیٹس سیکشن میں مزید فیچرز اور اپ ڈیٹ سے مطالق آگا کرے گا اس کو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں وارس ایپ کے اگلے اسٹیٹس میں کہا گیا ہے کہ ایک نئی چیز جو نئی نہیں ہے وہ ہے آپ کی رازداری یعنی کہ پرائیویسی اور پرائیویسی کے لیے ہمارا عظم ہے وارس ایپ کے تیسرے اسٹیٹس میں سارفین کو پیغام دیا گیا ہے کہ مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں وارس ایپ can't read or listen to your personal conversation as they are end to end encrypted تو یہ تھی وہ لیٹس انفرمیشن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید لیٹس انفرمیشن اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجے قید نبیشن جو پہلیویسی کے لیے چیز کو پیغام دیجا